خیمتی لمحے وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زلجہ کے دس دن جو بڑی فضیلت والے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین عشرہ کا بڑا احتمام کرتے تین عشرہ پہلا جو ہے رمضان کا آخری عشرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب بیٹھتے تھے جس میں لیلت القدر ہے دوسرا عشرہ جو زلجہ کا ہے دس دن تیسرا عشرہ آدیس میں آتا ہے کہ محرم کے پہلے دس دن ہمارا جو موضوع ہے وہ عشرہ زلجہ سے متعلق ہے عشرہ زلجہ میں وہ لوگ جو حج نہیں کرتے ہیں حج جیسی ایک عظیم نعمت سے محروم ہے اللہ نے انہیں بیت اللہ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دی مہیا نہیں ان کے پاس اسباب نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے تو ایسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حج نہیں کر سک رہے یہ دس دن ان کے لئے بڑی فضیلت والے ہیں اللہ تبارک وطلعہ نے قسم کھائی والفجر والیال ان عشر قسم فجر کی اور دس دنوں کی تو یہ دس دن غیر حجیوں کے لئے بڑے اہم ہیں اور ان میں سب سے اہم دن عرفہ کا دن ہے عرفہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیس آتی ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ دو سال کے گناہ معاف کرتے ہیں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف کرتے ہیں تو جو لوگ حج نہیں کر سکتے ان کے لئے بہترین عمل عشر زلجہ میں یہ ہے سب سے پہلا عمل عمل نوی زلجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بڑے ثواب کا باعث ہے یہ پہلا عمل غیر حاجیوں کے لئے دوسرا عمل غیر حاجیوں کے لئے ہے وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو اور وہ قربانی کر سکتا ہے اس کے لئے قربانی مہیا ہے تو اس کے لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اپنے ناخون اور بال کو نہ کٹے زلجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد یعنی دس دنوں میں یہاں پر ایک ڈاؤٹش ہے جو بال نہیں کٹنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کون نہ کٹے جو زباہ کر رہا ہے وہ نہ کٹے یا جس کے نام سے قربانی دی جارہے ہیں وہ بھی نہ کٹے دیکھیں حدیث میں ہے جس نے قربانی کی نیت کر لی وہ شخص جو بال نہ کٹے اور ناخون نہ کٹے اب اس میں جب ہم باریکی میں جاتے ہیں تو کیا جب قربانی پورے گھر والوں کے لئے ہے تو کیا پورے گھر والے بال نہیں کٹیں گے ناخون نہیں کٹیں گے یا صرف وہ شخص جس کے نام سے قربانی کی جارہی ہے اس کی کوئی وضاحت حدیث میں نہیں ہے اب یہ سمجھنے کے بات ہے جب ہم ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو میرا اپنا پرسنل نظریہ یہ ہے کہ پورے گھر والے کیونکہ پورے قربانی گھر والوں کی طرف سے کی جارہی ہے تو پورے گھر والے جو ہے اپنے بال اور ناخون نہ کٹے ہیں لیکن اگر ایسا ہے کہ بعض لوگیں قربانی کو صرف اپنے نام سے کرتے ہیں اور گھر والے جو ہیں اس میں شریک نہیں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہی شخص ناخون اور بال نہ کٹے جو اپنے نام سے قربانی کرنا ہے قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اسے آپس میں سمجھنے کے بات ہے کہ کیا پورے گھر والے نہیں کٹیں گے جب قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہے اور ہم نیت یہ کر رہے ہیں کہ یہ قربانی میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے قربانی کرتے ہو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو میرا نظریہ یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ پورے گھر والے اس سنت کو اپنائیں گے تاکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے لیکن اگر کوئی شخص کٹ لے تو گناہ ہے قبیرہ کا مرتقب ہوگا یا جو اسے فیدیا دینا پڑے گا آدم دینا پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے عمل قربانی کرنا ہے قربانی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت ہے اور بڑی سخت وعید ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مواجر سعادن ولم یزحی فلا یقربن نمسللانا جو شخص اس حت رکھتا قربانی کرنے کی اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری ادگاہ میں نہ آئے تو تیسرا جو ہے بہت اہم عمل جیسا کہ ایک دوسری دیس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یوم النہر قربانی کے دن سب سے افضل عمل خون کا بہانہ ہے یعنی کہ قربانی کے جانور کا پیسہ صدقہ کر دے خون بہانہ ہے یعنی اس عمل کو انجام دینا ہے تو تین عمل غیر حاجیوں کے لیے ہے جو نہای تہمی ہے یا اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو کیا وہ خرض لے کر بھی دے سکتا ہے قربانی دیکھیں قرض لے کر قربانی دینا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے لیکن اگر قرض بہت ساری نویت کا ہوتا ہے مثال طور پر پچیس تاریخ و قربانی کا دن ہے اور اس کی تنخواہ جو چھبیس یا تیس تاریخ و آنے والی ہے تو قرض نہیں ہے کسی قرض لے کر قربانی کر دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کی اپنی اسعات پر جو ہے منصر ہے اور اسلام بڑا واضح موجدہ ساتھ جو اسعات جس کے پاس اسعات ہے تو کبھی کبھی قرض جو ہے صرف نام کا ہوتا ہے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں کل آپ کے پاس لاکھوں روپے آنے والے ہیں کہیں سے پیسہ آنے والا ہے آپ انویسٹ کی ہیں اس کا ریمبرسمنٹ ہونا کچھ بھی ہونے والا ہے تو وہ صرف بطور نام و قرض مانا جاتا ہے کچھ لوگ ہر چیز میں ہیلا رونٹتے ہیں کس طرح بچا جائے میرے پاس فیلال پیسے نہیں ہیں حالانکہ وہ قرونوں کا مالک ہوتا ہے فیل وقت اس کے پاس کوئی کیش نہیں ہوتا یا پیسہ نہیں ہوتا تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی چونکہ وہ مالدار ہے قربانی کی طاقت رکھتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس پیسے آئیں گے کسی سے قرض لے لے اور قرض دینے کہ اس کے پاس اس حد نہ ہو تو ایسے قربانی کرنا جائز نہیں ہے جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا وقت دینے کے لیے جزاک اللہ خیر ناظرین پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں جس کا نام خینت علم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں